سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت نئی فوجی قیادت سے کوئی تعلق نہیں یہ حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی برطانوی نشریاتی ادارے کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آج تک کونسا سیاسی رہنما آیا ہے جو اپنی حکومت گرا دیتا ہے جو ستر فیصد پاکستان ہے یہ حکومت آکشن کے ذریعے آئی ہے الیکشن کے ذریعے نہیں انہوں نے الزام لگایا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت ہاؤس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی ہے جس نے بیس سے پچیس کروڑ روپے دے کر لوگوں کو خریدا جنرل باجوہ نے انہیں ہمارے اوپر بٹھانے کے لیے ان کی مدد کی گورنر سٹیٹ بینک کا بڑا اعلان جمیل احمد کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے سے ڈالرز آئیں گے تو ذریعے مبادلہ کے ذخائر بڑھنا شروع ہو جائیں گے ڈالرز دیکھ کر امپورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں فیڈرائشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں خطاب کرتے ہوئے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ بینکوں سے کہا ہے کہ خوراک عدویات اور تیل کو ترجیح میں رکھیں دوسری جانب سنتکار گورنر سٹیٹ بینک کے سامنے پھٹ پڑے سنتکاروں کا کہنا ہے کہ معاشی صورتحال یہی رہی تو مارچ تک ہنگامیں پھوٹ پڑیں گے سنتکاروں نے گورنر سٹیٹ بینک سے مطالبہ کیا کہ بند ہونے والی سنت کا سود سٹیٹ بینک اپنے زمیں لے روس سے سستے تیل اور گیس کی خریداری کے لیے تین روزہ مذاکرات شروع ہو گئے ذراعہ کے مطابق آج پہلے روز ماہرین کے سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں جو بین الحکومتی کمیشن کی سطح پر ہیں جبکہ کل ہونے والے اجلاس میں دونوں ملکوں کے وزراء بھی شریک ہوں گے روس کے ماہرین کا وفت پہلے ہی پاکستان پہنچ چکا جبکہ روسی وزیر طبانائی آج پہنچ رہے ہیں مذاکرات بیس جنوری تک جاری رہیں گے منجاب کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی بھی تحلیل گورنر نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے گزشتہ روز صبحی اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کی تھی گورنر ہاؤس سے جاری علامیہ کے مطابق موجودہ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری تک کام کریں گے دوسرے جانب گورنر کے پی کے حاج غلام علی نے میڈیا سگفتگو میں کہا خیبر پختونخواہ کابینہ نے جاتے جاتے آہم فیصلے کر دیئے خیبر پختونخواہ کابینہ کے آخری اجلاس میں پندرہ نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں اسادزہ کے دہرینہ مطالبے پر صوبے کے ایک لاکھ تیس ہزار اسادزہ کی اپگریڈیشن اور کلائمٹ چینج کے تناظر میں اربن پالیسی اور ایکشن پلان کی منظوری دے دی گئی خیبر پختونخواہ وقار نسوہ کمیشن ترمیمی بل کی منظوری بھی اجنڈے میں شامل تھی نگرہ مزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر فیصلے کے لیے سپیکر چھے رکنی کمیٹی تشکیل دیں گے حکومت نے سپیکر کو تین نام بھیجوا دیئے جبکہ اپوزیشن کے جانب سے تین نام سامنے آگئے حکومت کے جانب سے سپیکر کو میاں اسلام اقبال راجہ بشارت اور حاسم جمع وقت کے نام بھیج دیئے گئے جبکہ ذراعہ کے مطابق اپوزیشن کے جانب سے ملک احمد خان حسن مرتضی اور خلیل تاہر سندو کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے جمعے کی رات تک متفقہ فیصلہ نہ ہو سکا تو معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا الیکشن کمیشن دو روز میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقرر کر دے گا تحریک انصاف اپنے کئی عراقین کے استیفوں کی منظوری کے باوجود قومی اسمبلی کے تین اہم عہدے لینے کی خواہش مند ذراعہ کے مطابق پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر شیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پارلیمانی لیڈر کے معاملے پر سپیکر راجہ پرویز اشرف سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں پارٹی رہنماؤں پرویز کھٹک اور آمیڈوگر کو ٹاسک دیا گیا ہے آمیڈوگر کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے آج رابطہ کیا جائے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں میں عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں ذراعہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کا آغاز کر دیا اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخواہ کو عام انتخابات کی تاریخ کے لیے بقاعدہ خط لکھنے کا بھی فیصلہ تاریخ میں پہلی بار صبحی عام انتخابات کے لیے گورنر سے خطو کتابت کی جائے گی الیکشن کمیشن گورنر پنجاب اور کیپی کو تین تاریخیں خط میں تجویز کرے گا دونوں صوبوں کے گورنر عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ناکام بنانے کے عظم کا اظہار کہا غیر ملکی حمایت آفتہ وطن دشمن اناثر کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے بلوچستان کے علاقے خوزدار اور بسیمہ کا دورہ کیا پاک فوج کے سوپہ سالار کو سیکیوٹی کی موجودہ صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں کے ساتھ پور امن اور محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے مزید کہا کہ بلوچستان میں فوج کی تائناتی اور آپریشنز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے بلوچستان کے علاقے ہشاب میں سیکیوٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیزڈ آپریشن چار دہشتگرد ہلاک کر دیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کچھ حرصے سے ہشاب کے علاقے تلسر میں دیسی ساختہ بھم نصب کرنے سیکیوٹی فورسز اور شہریوں پر فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا جس پر سیکیوٹی فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگا کر آپریشن کیا خفیہ اطلاعات کی روشنی میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے سیکیوٹی فورسز کو علاقے میں داخل کیا گیا شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران چاروں دہشتگرد مارے گئے آپریشن کے دوران دیسی ساختہ بھموں سمیت اسلحہ اور گولہ باروت کا زخیرہ بھی برامت کیا گیا یکرین کے دار الحکومت کیف کے علاقے میں سکول کے نزدیک ہیلیکاپٹر گر کر تباہ وزیر داخلہ گورنر اور وزرہ سمیت کئی افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے میں 18 سے زائد لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق ہنگامی اڈیوٹی پر معمور ہیلیکاپٹر پرواز بھرنے کی تھوڑی دیر بعد ہی ہشکولے کھاتے ہوئے گر گیا واقعی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی سال کے پہلے گرینڈ سلام ٹینس ٹورنمنٹ آسٹریلین اوپن میں رافیل نڈال کی شکست کی صورت میں پہلا اپسٹ ہو گیا عالمی نمبر دو اور دفاعی چیمپین رافیل نڈال کو امریکی کھلاڑی نے آسٹریلین اوپن کے دوسرے ہی راؤنڈ میں شکست دے دی رافیل نڈال مسلسط دو سو نو ہفتے عالمی نمبر ون رہ چکے پانچ بار سال کے اختتام پر نمبر ون کھلاڑی بھی رہے پاکستانی ومنز ٹیم کو ایک اور شکست کا سامنا آسٹریلی ومنز ٹیم نے پاکستان کو دوسرے ونڈے میں دس وکٹوں سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی بریسمن میں کھیلے جانے والے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کی جانب سے ایک سو چھبیس رنس کا حدف بغیر کسی نقصان کے بہ آسانی بیس میں اوور میں حاصل کر لیا پہلے ونڈے میں آسٹریلیا نے آٹھ وکٹوں سے پاکستان کو شکست دی تھی